انفرا میں نویش کے لیے زیادہ آونٹن کا اعلان ہو سکتا ہے ہمیں ملی ایکسکلوزیو جانکاری کے مطابق گتی شکتی یوجنا اور نیشنل لوجسٹک پلان پر سرکار کا خاص فوکس رہے گا اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے پرکاش پریدرشیو موجود ہے ہمارے ساتھ جو کہ ہمیں بتا رہے ہیں کیا کچھ اور ڈیٹیلز ہیں اس خبر پر دیکھیں ستروں کے حوالے سے ہمیں جانکاری مل رہی ہے کہ سرکار اگامی بجٹ میں انفراسٹرکچر سیکٹر پر فوکس کر سکتی ہے اور پی ایم گتی شکتی ماسٹر پلان کے تحت جن پروجیکٹس کی پہچان کی گئی ہے اس کے فاسٹر ایمپلیمنٹیشن کے لیے فنڈ ایلوکیشن میں بڑھو تریق کر سکتی ہے ستر ہمیں بتا رہے ہیں کہ پی ایم گتی شکتی ماسٹر پلان کے تحت جو بجٹ آؤٹلے ہے اس میں پچاس پسنٹ تک کی بڑھو تریقی جا سکتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ویتواش دوہزار بائیس تیس کے بجٹ کے لیے سرکار نے بیس ہزار کرو روپے کا آونٹن کیا تھا لیکن اب اس فنڈ آونٹن میں اگامی بجٹ میں کری پچاس پسنٹ تک کی بڑھو تریقی جا سکتی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر پی ایم گتی شکتی ماسٹر پلان کے تحت پروجیکٹس کی پہچان ہو گئی ہے اب سرکار کا فوکس یہ ہے کہ اس کا ایمپلیمنٹیشن کافی تیزی سے ہو لہٰذا بجٹ آونٹن میں بڑھو تریقی جا سکتی ہے سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ ریلویز این روڈ ہائیویز کے جو پروجیکٹس ہوں گے اس پر فوکس کیا جائے گا اور جو انفرسٹرکچر ٹارگیٹ ہے ان دونوں ہی سیکٹر میں اس میں بھی بڑھو تریقی جا سکتی ہے اور ساتھی ساتھ فنڈ الوکیشن میں بھی بڑھو تریقی جا سکتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سرکار نے پی ایم گتی شکتی ماسٹر پلان کے تحت روڈز، ریلویز، ائرپورٹس، پورٹس، ماسٹ، ٹرانسپورٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وارٹر ویز اور لوجسٹک انفرسٹرکچر میں بھاری نیویش کی وجنہ تیار کی ہے اگلے کچھ سالوں میں قریب سو لاکھ کرو روپے کے نیویش کا پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں دیش کے اندر انفرسٹرکچر گروہ جو ہے وہ تیزی سے کیا جا سکے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو بجٹ الوکیشن ہے اس میں بڑھو تریقی جا سکتی ہے جہاں تک لوجسٹک انفرسٹرکچر کا سوال ہے اس وقت جو لوجسٹک کاؤسٹ ہے قریب تیرہ چودہ پرسنٹ کے آسپاس ہے سرکار کی یوجنہ یہ ہے کہ اس کو دس پرسنٹ سے کم کیا جائے اور اس دشاں میں پی ایم گتی شکتی ماسٹر پلان جو ہے وہ ایک مضبوط کڑی ثابت ہو سکتی ہے